اسلام علیکم ویورز ایلوویرہ کا میں نے ایک پتہ لیا تھا اور اس کو میں نے اچھی طرح واش کر لیا اور پھر اس کے میں نے اس طرح پیسیز کر لیا اب آپ نے کیا کرنے کہ جس طرح کانٹے ہوتے ہیں اس دونوں سائڈوں سے آپ نے اس کے کانٹے اتار دینی ہے اس طرح آپ نے چلکہ اتارنے اور ایک اوپر والا چلکہ آپ نے اتار دینے اس طرح میں آپ کو کٹنے کا طریقہ بتا رہی ہوں اور یہ جو جیل ہے اس کو ہم نکال لیں گے ایک پیالی میں اس طرح آپ نے کوئی سا بھی چمچ لے لینے اور چمچ کی مدد سے آپ نے اس طرح سارا جیل نکال دینے ویورز ایلوویرہ کے بشمار فائدے ہیں جو کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہی ہوں ہیلڈی سالن ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کوارٹر کپ تقریبا میں نے آئل لیا اور اس میں میں نے وہی جو پیاز ہم نے رکھی ہوئی تھی وہ کٹ کے ڈال دی ہیں ویورز پیاز پہ لائٹ سا گولڈن کلر آ چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ تمارٹر اور ہری مرچے جو ہم نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں شامل کر دینی ہے بہت ہی یہ فائدے ماند ہے سالن ویورز جن کو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے کمر میں درد یا ٹانگوں میں درد اور جتنا بھی ان کا پرانا درد ہے اگر وہ اس سالن کو وقتاً فوقتاً استعمال کریں گے تو آپ یقین مانیں ان کا درد بلکل غائب ہو جائے گا اور آج کال تو بچے بھی کہتے ہیں کہ ہماری کمر میں درد ہے تو بڑے تو بڑے تو آپ یہ ضرور ٹائے کریں اور اپنے ایکسپیئرنس بھی میرے ساتھ شیئر کریں کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور آپ یقین ماننے کہ آپ پہلی دفعہ ہی جب یہ سالن کھائیں گے تو آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا اور ٹیسٹ میں بھی بلکل بہترین ہے یہ کوئی اس میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں الویرہ ہم نے ڈالے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو کور اپ کرتے ہیں تاکہ تمارٹر ہمارے ٹینڈر ہو جائیں دیکھتے ہیں آپ تمارٹر ٹینڈر ہو چکے ہیں اب ہم اس میں تھوڑے سے مسالے ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں اس میں ڈالوں گی ہاف تی سپون نمک 1 ٹی سپون لال میرچ پیسی ہوئی 1 ٹھوٹ ٹی سپون ہلدی پاورڈر تھوڑا سا مکس کریں کہ مسالوں کو اچھی طرح جیسا کہ ہم بناتے ہیں انڈے پیاز کا سالن بلکل آپ کو لگے گا کہ یہ وہ ہی ہم سالن کھا رہے ہیں ویورز ریسپی اچھی لگے تو کائنڈلی لائک ضرور کیا کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں اور ایسی ہیلڈی ریسپی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کا سب کو فائدہ پہنچیں اور یہ صدقہ جاریہ ہے اگر آپ کسی کو کوئی اچھی چیز بتاتے ہو تو وہ صدقہ جاریہ بان جاتی ہے مسالہ ہمارا بلکل ready ہو چکے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دو عدد انڈے انڈوں کو ہم مکس کریں گے تھوڑا سا ہی مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے الویرہ جیل جو کہ میں نے نکال کے رکھی ہوئی تھی اور یہ تقریباً 3 ٹیبل سپون کے جتنی ہے یا ہاف کپ سے کم ہے اور 3 ٹیبل سپون میں نے ایک پتہ لیا تھا الویرہ کا اور یہ آپ کو بلکل بھی گرائنڈر میں ڈالنے کی یا چاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے جیسے یہ پکے گا ہم اس کی بنائی کریں گے تو یہ بلکل میلٹ ہو جائے گا پیورز اگر کسی کا بی پی بہت زیادہ ہائی رہتا ہے تو وہ یہ سالن استعمال نہ کریں البتہ جن کا بی پی لو رہتا ہے اور ان کو جوڑوں کا درد گھٹوں کا درد کمر درد یا کسی قسم کا بھی آپ کو درد ہے تو آپ یہ ضرور استعمال کریں آپ کا بہت فائدہ ملے گا پانچ سے ساتھ منٹ ہم ایلویرہ اور انڈے ڈال کے اچھی طرح ہم بنائی کریں گے اور یہ ہمارا مزے دار سا بہت ہی فائدے ماند سالن بلکل ریڈ ہونے ہی والا ہے ایلویرہ بھی اچھے سے پک چکا ہے اور انڈے بھی اور اب ہم اینڈ میں اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں فیورز بہت ہی مزے کا ہیلوی سالن ہمارا بلکل ریڈی ہے آپ میرے چینل فوڈ سیکرٹس بیت منازہ بکار کو انسٹرگرام پہ بھی پالو کر سکتے ہیں اور اپنی پکس کھانے کے متعلق میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے دین اللہ حافظ